اسلام علیکم میں ہوں شایف نعیم آپ دیکھ رہے ہیں ملکی سپورٹ چینل جہاں سے آپ سکھتے ہیں گھر بیٹے بہت ہی آسان بیکنی آج کسی ریسیوی کے حوال سے بات نہیں کریں گے آج جو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے میرے لئے تو چھوٹا لیکن آپ دو لئے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں جب آپ کو ایک آرڈر لیتے ہیں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ مولڈ پر آپ آکے پرس جاتے ہیں کہ کون سا مولڈ ہمیں لینا چاہیے اس میں کتنے انڈے یوز ہوں گے آج ہم بات کریں گے مولڈ کے حوالے سے انشاءاللہ میرے پاس ڈیفرنٹ مولڈ ہیں ڈیفرنٹ سائزز کے مولڈ ہیں اس میں کتنے انڈے جائیں گے اس کا کیا سائز ہوگا گرام کتنے کا ہوگا ون پاؤنڈ کتنے گرام کا کیک ہوتا ہے تو سب چیز انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کروں گا میں امید کروں گا اس ویڈیو کے بعد یہ سوال جو آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی تو آتے ہیں ان مولڈ کی طرف اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے کون سا مولڈ لینا ہے اور کتنے انڈے یوز کرنا ہے سب سے پہلے میرے پاس چھوٹا بڑا یعنی کہ یہ ڈیفرنٹ سائزز کے مولڈیں پہلا مولڈیں چار انچ پانچ چھے سات آٹھ اور یہ سب سے بڑا نو اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں ایسے کر کے اب اس کے اندر انڈے کتنے یوز ہوں گے یہ کتنے پاؤن کا ہوگا کتنے گرام کا ہوگا یہ سب انشاءاللہ دلہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلا یہ جو چار انچ کا مولڈ ہے اس میں ہم ایک انڈہ یوز کریں گے ٹھیک ہے ایک انڈہ یوز کریں گے اور ایک انڈے کے بچے ہم ڈالتے ہیں کتنی سوا دو سو گرام کا اس کے بعد آئیں گے اس سے بڑا مولڈ ہے یہ وہ چار کا ہے یہ پانچ کا اس کے اندر ہم دو انڈے یوز کریں گے پچاس گرام میدہ پچاس گرام چینی اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا تقریباً وہ دو سو گرام کا ہوگا یہ تقریباً ساڑھا تین سو گرام کا ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آئیں گے اس مولڈ کے اندر اس میں کتنے انڈے یوز ہوں گے اس میں ہم تین انڈے یوز کریں گے پچاس گرام میدہ پچاس گرام چینی تین انڈے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ہمارا ساڑھے چار سو گرام کا ایک پاؤنڈ کا کیک بنے گا کریم لگے گی اس کے اوپر یہ اس پنچ ساڑھے چار سو گرام کا نہیں پورا کیک جب ہم بنائیں گے وہ ساڑھے چار سو گرام کا بنتا ہے کمپلیٹ ریکریشن کے ساتھ with کیک بورڈ کے ساتھ جب ہم اس کا وزن کریں گے تو وہ ہمارا کیک بنتا ہے ساڑھے چار سو گرام کا جسے ہم کہتے ہیں ون پاؤنڈ انیس بیس ہو جاتا ہے تھوڑا سا اوپر چلا جاتا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں آپ اس کو کاؤنڈ کریں گے ون پاؤنڈ کا اس کے بعد آ جائیں گے سن انش کے مولڈ میں اس میں ہم کرتے ہیں چار انڈے یوز چار انڈے سو گرام میدہ سو گرام چینی اس کے اندر ٹو پاؤنڈ کا کیک بنے گا جو اس کا وزن ہوگا تقریباً نو سو گرام کا اگر ہزار تک بھی چلا جاتا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے سو پچاس گرام کا جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کسٹمر کو دے دینا ہے فکس ریٹ نہیں دینا ہے مطبع ایسا نہ ہو کہ پریشان ہوئے کہ سو گرام اوپر آپ کیا کریں دس بیس گرام چالیس پچاس گرام کم ہو جائے زیادہ جو اس کی کوئی ٹینشن نہیں لینی چار انڈوں سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور یہ آپ کا بنے گا پورا ٹو پاؤنڈ کا کیک اس کے بعد ہی آٹھ انچ کا مولڈ ہے اس کے اندر پانچ انڈے ہوں گے کیونکہ اس میں چار ہوئے اس میں پانچ ہوں گے ایک سو پچیس گرام میدہ ایک سو پچیس گرام چینی سیم کانٹیڈی میدہ اور چینی کی کمپلیٹ ہونے کے بعد تین پاؤنڈ کا کیک بانتا ہے ویڈ ڈیکریشن ویڈ کیک بورڈ کے ساتھ جب ہم اس کا وزن کرتے ہیں یہ ہمارا کیک بانتا ہے پورا جائے کے تین پاؤنڈ کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس سے بڑا مولڈ جو ہے نائن انچ کا نائن انچ میں سکس ایک یونکہ چھے انڈے یوز کریں گے ڈیڑھ سو گرام میدہ ڈیڑھ سو گرام چینی اور یہ آپ کا کمپلیٹ ویڈ کیک بورڈ کے ساتھ آپ کا کیک بانتا ہے کتنے پاؤنڈ کا لگ بگ چار پاؤنڈ کا پھر اس سے بڑا مولڈ ہوگا ایک انڈہ بڑھا دیں گے اس سے بڑا مولڈ ہوگا ایک انڈہ بڑھا دیں گے یعنی کہ ہر مولڈ کے اندر آپ نے ایک انڈے کو بڑھا کے پچیس گرام میدہ اور پچیس گرام چینی کی کانٹیٹی بڑھا دیں گے بینہ کسی ٹینشن کے یہی آپ لوگوں کے میسیج ہوتے ہیں یہی سوال ہوتے ہیں کہ سر ہم کیسے بنائیں گے اس میں کتنے انڈے یوز ہوں گے اب صرف آپ ایک آئیڈیا لے لیں گے چھوٹا ہے اس سے بڑا ہر سٹیپ پہ ایک ایک انڈہ بڑھاتے جائیں جتنا بڑا مولڈ آپ نے بنانا ہے ایک ایک انڈے کو بڑھائیں پچیس گرام ایدہ پچیس گرام چینی بلا ججک آپ اس کو بیک کرنے کے لئے ڈالتے ہیں اگر آپ سٹیپ کیک بناتے ہیں سٹیپ کیک کی طرف آتا ہوں ہم سٹیپ کیک کیسے بناتے ہیں سب سے نیچے بڑا مولڈ ہوگا اس کے اوپر اس سے بڑا نہیں ہوگا گیپ ہونا چاہیے کتنا گیپ رکھیں گے اس کے بعد ڈائریک یہ بڑا مولڈ یوز ہوگا یہ دیکھیں یہ مولڈ یوز ہوگا تاکہ جو سٹیپس ہوں گے وہ کلیر دیکھنے چاہیے اس کے بعد ہم ڈائریک یہ مولڈ نہیں یوز کریں گے یہ دیکھیں کیونکہ بیش میں گیپ نہیں ہے پتہ نہیں پڑے گا اچھا لگے گا نہیں لگے گا اس کے بعد اگر ہم یہ مولڈ یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر سب سے چھوٹا مولڈ یوز ہوگا یہ والا اب آپ کو بظاہر دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا جب آپ اس کا 2 ٹائر کیک یا 3 ٹائر کیک یا 4 ٹائر کیک بنائیں گے اس میں اتنا گیپ ہونا لازمی ہے یہ میرے پاس کہ سر ہم 2 ٹائر کیک بناتے ہیں جب وہ مجھے پکچر آتی تو وہ بلکل لگی نہیں رہا ہوتا کہ 2 ٹائر ہے یا 3 ٹائر ہے کیونکہ وہ سارے سٹیپ ایک جیسے ہوتے ہیں اتنا آپ نے اس کو گیپ دینا ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسٹامائز کیک جو ہم آرڈر پہ لیتے ہیں اس پر ہم اگر ہم مثال کے طور پہ 600 روپے پر پاؤنڈ کیک سیل کر رہے ہیں تو کسٹامائز کیک پر ہم 100 روپے بڑھا دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کسٹامائز کیک جو ہوتے ہیں وہ بہت ٹائم کھاتے ہیں گھر میں تو ہم جو اس ایک ریگولر بناتے ہیں ہمیں پتہ ہم اتنی دیر میں لیکن جب کسٹامر ہمیں کوئی ریکائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پر ڈیفرنٹ کارٹون کریکٹر یا فانڈنٹ زائر سے بات ہے آپ مارکٹ سے ایک چیز مہنگی لے رہے ہیں کیک کے اندر میٹریل بہت اچھا یوز کر رہے ہیں آپ کو پروفٹ ہوگا تو کام آگے بڑھے گا کریم کیک کریم مہنگی ہو چکی ہے کریم کیک بھی تقریبا پہلے پانچ سوروے بکتا تھا اب ساڑھے چھ سوروے پر پاؤنڈ کیک کیوں ہر چیز مہنگی ہوگی اٹا میدہ چینی مطلب اس پنچ کی جب ہم ریسی بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی تو مہنگا ہوگیا تو ہماری کاؤس کیسے نکالنی ہی ہم نے کاؤس کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا ڈسکرپشن میں میں اس کی ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا وہ بھی ضرور دیکھے گا ہر چیز کی کاؤسٹنگ کرنا سیکھیں تو ہی آپ لوگ پروفٹ میں آئیں گے جب کاؤسٹنگ نہیں ہوگی پروفٹ میں نہیں آئیں گے اگر آپ مثال کے طور پر کسی کو دس ہزار روپے کا کیک بنا کے دے رہے ہیں اور وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فری ڈیلیوری دیتے ہیں most welcome بلکل پہنچا کے دیتے ہیں فری ڈیلیوری دیتے ہیں دس ہزار روپے کا کیک ہے بہت اچھا پروفٹ آئے گا سات ہزار کا کیک ہے فری ڈیلیوری کر دیں کام کو بڑھائیں فری ڈیلیوری کرنے سے کیا ہوتا ہے کسٹمر آپ کا پکہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کی بات رکھ لی تو جب ایسے آپ کے پاس بڑے آرڈر آتے ہیں تو اس پر آپ بلکل بھی آثرا نہیں کی کیونکہ جب آپ اس کی کوسپ بھی کالتے ہیں الحمدللہ آپ کو اس پر بہت اچھے پیسے بچتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو چار پانچ بات ہے ایسی تھی جو کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ مولڈ کے حوال سے ایک ویڈیو بنای جائے جب بھی آپ وزن کریں گے ایک پاؤنڈ ساڑھے چار سو گرام کے حساب سے کاؤنٹی کریں گے ساڑھے چار سو نو سو تیرہ سو اس طرح کے حساب ہر پر پاؤنڈ کا کیک کا وزن کرتے رہیں گے دوسری بات فانڈین کیک آپ دو پاؤنڈ میں آرڈر میں لیتے ہیں دو پاؤنڈ کا کیک فانڈین میں کوئی بھی آرڈر پہ نہیں لیتا ٹھیک ہے فانڈین کیک چار پاؤنڈ پانچ پاؤنڈ چھ پاؤنڈ سات پاؤنڈ دو پاؤنڈ میں یہ دو پاؤنڈ بے سپنج لگائیں گے فانڈین کا تو یہ بننے کے بعد جا کے آپ کا چار پاؤنڈ کا بنتا ہے یہ سکس انچ کا مولڈ ہے یہ جا کے آپ کا چار پاؤنڈ کا بنے گا میرے پاس ایک میسیج تھا جس کو میسیج کو مددے نظر رکھتے ہو میں کہہ رہا ہوں انہیں نے کہا سر یہ میں نے دو پاؤنڈ کا کیک بنایا فانڈین کا سر یہ وزن اس کا چار سو گرام یعنی کہ چار پاؤنڈ پہ چلا گیا جب میں نے اس کا وزن کیا تو تو بھائی جب آپ اتنا بڑا مولڈ یوز کریں گے پہلی بات دو پاؤنڈ میں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ نے آرڈر لینہ ہی نہیں ہے فانڈین کے کھا بلکل آپ دو پاؤنڈ میں آرڈر نہیں لیں گے چار پاؤنڈ سے سٹارٹ کیجئے چار پانچ چھے سات آٹھ نو آگے کسٹمر جتنا بڑا کیک کہہ رہا ہے بلا ججک بنا کے دے دیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں اور اس پہ چار پیسے بھی بچیں گے فانڈین کے کھا جب اگر آپ کے پاس تین پاؤنڈ کا کیک ہے تو دو پاؤنڈ کا سپنج بنے گا ایک تقریبا چار سو گرام تک اس پہ فانڈین لگ جاتا ہے اس سے بڑا کیک ہے چھے پاؤنڈ گئے تو پانچ پاؤنڈ کا سپنج لگائیں یا چار پاؤنڈ کا سپنج لگائیں تاکہ اس کی ڈیقریشن کے حساب سے جب آپ اس کی لیرین کریں گے جب آپ اس کو complete کریں گے جب آپ اس کے پر فانڈین لگائیں گے تو پھر وہ آپ کا کیک complete اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس دو پاؤنڈ کا سپنج آگیا مثال درو آپ نے دو پاؤنڈ کی کیک کے اندر دو پاؤنڈ کا سپنج بھر دیا جب آپ نے اس کو بنایا اس کو فونڈنڈ ڈالا پھر کیا ہوا اس کا بیٹ 4 پاؤنڈ کا ہو گیا ایسا نہیں کیجئے گا فونڈنڈ میں ہمیشہ مول چھوٹا رکھنا ہے 10 پاؤنڈ کا ایک آپ کے پاس آرڈر ہے آپ نے 7 پاؤنڈ کا کیک لگانا ہے 7 پاؤنڈ کا کیک لگائیں گے تو وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا 10 پاؤنڈ کا جا کے بنے گا میری پوری کوشش تھی جتنے سوال میرے پاس سے میں نے بہت ایزی طریقے سے خود اس کا جواب دوں گا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لیکن اور شیئرنگ بھی کرنی ہے اگر میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں تو آپ میری ہیلپ کریں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو خواتین ماشاء اللہ گھر میں بیٹھ کے یہ کام کر رہی ہیں اور جو پریشان ہیں اللہ کرے گا کہ ان کی پریشانی اس ویڈیو سے دور ہو جائے گی پروفٹ میں آ جائیں پیسے کمائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئرنگ بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا کمنٹس کرنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے جی مجھے دیں گے اجازت میری ٹیم کو انشاءاللہ ایسی دعاوں میں یاد رکھیں فی آمان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اچھا جی سوری ایک بات تمہیں بھول گیا باتا جب بھی آپ کوئی بھی کیک بناتے ہیں جیسے کہ یہ چار انش کا بولڈ ہے تو جو کیک بورڈ یوز ہوگا وہ ایک انش سے بڑا ہوگا یعنی کہ پانچ انش کا کیک بورڈ یوز ہوگا پانچ پہ چھے کا ہوگا چھے پہ سات کا ہوگا سات پہ آٹ کا ہوگا یعنی کہ ایک انش کا جو گیپ ہوگا تاکہ اٹھانے میں رکھنے میں آپ کا کیک خراب نہ ہو اور جو بڑے آرڈر کے کیک ہوتے اس پہ تو ویسے ہی بڑا کیک کیونکہ ہیپی برچ دے یہ چیزیں سمٹھنگ آپ لکھتے ہیں یہ ایک چیز رہ گئی تھی تو سوچا کیوں نہ یہ بھی آپ کو بات آتے اللہ حافظ موسیقی